ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلپ کریں لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ میرا ایک ساتھی ہے مولیسان اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کرتے تھے سوہ اس کے بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تصویح قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے افطار کرواؤ سہری کھلاو افطاری کراو غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں معاف کر دوں میں معافی مانگ لوں سیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے قینہ نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے